اور ان کو خوشحامدید ہم نے کہا اور موجودہ حالات پر ان کی اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بنیاد بنے ہیں مولانا صاحب کی شخصیت جو ہم نے مذاکرات کا یہ تسلسل قائم رکھا ہے اب میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی آرہ رسول کریم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حقورانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی سنجھنے پر ہو چکی ہے تو متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں اس طرح آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں اور گفتگوٹ ہو جیسے کہ حاضری محبور صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے میں کہتا ہوں ہم آہنگی لی بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہے ہیں اور یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ ہم کے ہم کو شاید ایک آت دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے تو اتدہ ہوتا ہی ہے تو اس اعتبار سے انشاءاللہ والعزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں سب کے ساتھ ہماری گفتگوٹ چل رہی ہے اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقیدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آت دن اور لگ جائے تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ کسی شریف انسان کے زبان نہیں ہو سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصف پر ایسے لوگوں کا ہونا ہماری رہے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناسب کی بیتوقیر یہ ہے آج جب یہ لوگ کہتے ہیں عمر بالمعروف عمر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے پلان میں اور کونسی آیت میں ہے اور آیت کیسے پڑھی جائے گی آج جب جی اس بات پر ہے کہ جو سرطاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے سرطاپا منکرات سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کی نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے تو انشاءاللہ الرزیز یہ تلافی ہوگی اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے اکابرین ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدی نے بڑے خوشنصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اور گزشتہ پندرہ سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائننشل اسپیس نہیں بچی ہے اور ہمارے پاس پولٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے تو ہمیں تو ایک دن میں ایک ایک لہمہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھوک پھوک رکھنے کی ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے اور ہم آپ کو آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی حصے سے بھی ایک قوم کی حصے سے بھی اس کی پچاس سال کی داستان ہے جس کو میں دورانہ مناسب نہیں سمجھوں گا آپ جانتے ہیں اور پندرہ سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیئے گئے دیوار پر چنوا دیئے گئے تو جو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لا پتا نہیں ہے ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے ایک سو سے زیادہ لوگ لا پتا ہیں آپ میں سے اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں آپ کی کسی کی دفاتر بند نہیں ہے منہدم نہیں کیے گئے ہمارے ہیں اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیراعظم کے پا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے سمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں دیکھئے ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے اگر اوائیسی کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعیون سے پہلے حضرت افتلاف تیس مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کے طرف مارچ کر رہی ہے دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو لانگ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں مہمان کا احترام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب آپ کے بے حد شکل گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں آج اوائی سی کے وزراء خارجہ کا یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت اجلاس ہو رہا ہے میں اپنی طرف سے اور تمام اوپنیسن جبانتوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے موسیقی موسیقی